موسیقی قائد مسلمنگ نون نواز شریف کا ایک بار پھر مری میں پڑاؤ کا پروگرام سابق وزریعظم کل مری کے لیے روانہ ہوں گے تین سے چار روز قیام کریں گے نواز شریف کے مری میں قیام کے دوران لیگی قیادت سے اہم ملاقات متوقع لیگی صدر شہباز شریف کا بھی مری روانگی کا امکان ملک میں انتخابی گہما گہمی میں اضافہ ایمکیوم کراچی اور آئی پی پی کا موقع میں پاور شو کے لیے تیار قرنگی کے ایدگا گراؤنڈ میں متحدہ نے میدان سجا لیا جلسے کی تیاریاں روش پر خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال سمیت اہم رہنماؤں کے خطاب شیڈیول ادھر کا مقیمی اس تحکام پاکستان پارٹی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی پنڈال پارٹی پرچموں سے سج گیا جہانگیر ترین اور دیگر رہنماؤں خطاب کریں گے یہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں اتحاد ہوگا مسلم لیگ کا اور جمیت علماء اسلام کا جو سامنے نظر آ رہا ہے لیکن جب ٹک ٹو کے بات آئے گی تو بہت بڑے مسئلے بن جائیں میری اپنی کوشش ہے کہ میں ڈیفرنٹ پارٹیز کے ساتھ ڈیفرنٹ زلو میں سیٹ ایجسمنٹ کروں میری بات چل رہی ہے انشاءاللہ ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گی کسی پارٹی کے پاس ملکی ترقی کا پلان نہیں آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ لائے گیا تو ملک اگلے سو سال بھی ترقی نہیں کر سکے گا ہم سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مختلف زلو میں سیٹ ایجسمنٹ کریں گے بات چل پڑی ہے جلد ریزلٹ سامنے آ جائے گا اس ملک کی بڑی پیماری کرزہ ہے کرز واپس کرنے کے لیے دوبارہ کرز لینا پڑ رہا ہے دنیا آگے نکل گئی اور ہم پیچھے جا رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کی نیوز کانفرنس 75 سال عوام نے حکومتوں کو دیکھ لیا کوئی بھی اس ملک اور عوام کی حالت کو بہتر نہیں کر سکا عوام کا مہنگائی بیروزکاری کی وجہ سے جینا دوشوار ہو گیا اب ملک سے مافیاز کے سیاست ختم کرنا ہوگی پاکستان میں سالانہ پانچ ہزار ارب روپے کرپشن ہوتی ہے یہ بدونوانی عام آدمی نہیں حکمران تبقہ کرتا ہے کیا کوئی غریب کا بچہ قومی اسملی کا ممبر نہیں بن سکتا سراج الحق کا جلسے سے خطاب جنگ بندی کا تیسرا روز حماس نے مزید بیس قیدیوں کو رہا کر دیا یہ رقمالیوں میں تیرہ اسرائیلی اور ساتھ غیر ملکی شامل قیدی رفا کروسنگ کے ذریعے مصر سے اسرائیل پہنچے رہائی پانے والوں میں پانچ خواتین اور آٹھ بچے ہیں رہا ہونے والوں کی مجموعی تعداد پینتالیس ہو گئی اسرائیل نے بھی مزید انتالیس فلسطینی یرقمالیوں کو رہا کر دیا قیدیوں کو تلبیب کی آفر جیل سے رہا کیا گیا رہائی پانے والوں میں چوبیس خواتین اور پندرہ بچے شامل ہیں اسرائیلی عدالت سے گیارہ سال سزا پانے والی فلسطینی خاتون اسرہ الجابس بھی شامل سہونی کیسے نجات پانے والوں کی تعداد اٹھتر ہو گئی ہے مقبوضہ مخربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بربریت گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے چھے فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیلی فوج نے مخربی کنارے میں متعدد ہسپٹلز کو بھی نشانہ بنایا جنین ہسپٹل اور ابن سینہ ہسپٹل پر سہونی فورسز کے جانب سے دھاوا بولا گیا غزہ میں بھی اسرائیلی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہری جان کی بازیہار گیا رام اللہ میں پیاروں کی رہائی کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ تین افراد زخمیں اسرائیلی فوج نے سرکاری ہسپٹلز اور ریڈ کرسنٹ ہیڈکوارٹرز کا محاصرہ کر لیا اسرائیل جنگ بندی موہدے کی کھلی خلاف ورزی کرنے لگا غزہ میں سہونی فوج کے سرچ آپریشن کے نام پر فائرنگ کے واقعات ہم ہر صورت موہدی کی پاسداری کریں گے خلاف ورزی سے متعلق سالس قوتوں کو آگاہ کر دیا ہماس ترجمان اسامہ حمدان کا بیان نیدر لینڈز کے حالیہ انتخابات میں کامیاب انتہا پسند رہنما گیرٹ ورلز کی حرزہ سرائی فلسطینیوں کو اردن میں بسانے کا مسلم دشمن نظریہ پیش کر دیا گیرٹ ورلز کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کو آزاد ریاست نہیں ملنے چاہیے انہیں اردن میں بسا دینا چاہیے دنیا کی بیان کی شدید مصمت مسلم فلسطینیوں کے حق میں سویرزر لینڈ میر ایلی سینکروز شہری سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کا اقوام متحدہ کے کمشنر انسانی حقوق آفیس کی طرف مارچ غزہ میں اسرائیلی حملے مکمل طور پر بند کرنے اور فلسطینیوں کے نسل کو شیروکنے کا مطالبہ سموک کی روک تام کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا تیسرا روز لاہور کے مال روڈ پر گاڑیوں کا داخلہ بند صرف سائیکل سواروں کو آنے کے اجازت سائیکل سوار اور پیدل شہری مال روڈ کو استعمال کر سکتے ہیں شہریوں کے لیے ماسک کا استعمال لازم قرار دکانیں اور ریسٹورانٹ چار بجے کے بعد کھل گئے لاہور میں آلودگی کا روک برقرار صوبائی دار الحکومت کا آلودہ ترین شہروں میں دوسرا نمبر سموک کی شرعہ دو سو سترہ ریکارڈ آلودہ فضاء میں سانس لینا بھی محال دمے اور خانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہسپیٹلز میں بڑی تعداد میں مریضوں کی آمد طبی ماہرین کی سموک کے باعث سانس کے مریضوں کو احتیاط کی ہدایت دلی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست پنجاب حکومت کے انصداد سموک اقدامات سے بہتری آئی ٹریفک کم ہونے سے فضائی آلودگی بھی کم ہوئی تین روز کے سمارٹ لکڈون کے مصبت نتائج آئے احتیاط کرنے سے فرق پڑتا ہے لوگ گھنوں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلیں بڑے پروجیکٹس پر فوکس ہے لاہور کے کیولوری انڈرپاس منصوبے کو ڈھائی ماہ میں منکمل کیا یہاں سے روز دو لاکھ گاڑیاں گزریں گی محسن نکوی کا لاہور میں تقریب سے خیتاب بہت سارے کام ہیں جو کہ کبھی کبار مالی تنگی کی وجہ سے سستروی کا شکار ہیں کبھی کبار کچھ اور رکاوٹ ہیں اس کی وجہ سے سستروی کا شکار ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کاموں کو تیزی سے آگے بڑھائیں کل بھی جب آگ لگی تو آگ بجھانے کے لیے کنٹرون موڈ فیصل کا حملہ نہیں آیا تھا کسی اور ادارے کا حملہ نہیں آیا تھا کی ایم سی فائر ڈپارٹمنٹ کے جو فائر آفیسرز تھے اہلکار تھے وہ وہاں موجود تھے ہماری ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ایمبلن سرویس ہے سندھ حکومت کی جس میں کی ایم سی ان کے ساتھ ہے وہ وہاں پر موجود تھی کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور برائی بھی تنقید بھی ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے تنقید کرنے والے کرتے رہے ہیں ہم کام پر یقین رکھتے ہیں کہ کراچی کی رون کے بحال ہوں شہر میں بدماشی اور تنقید کی سیاست ختم ہو گئی میر کراچی کی میڈیا ٹاک سفاری پارک میں زی پلائن کیفت اتا کر دیا شہر قائد میں ایڈونچر پارک کو بھی بحال کرنے کا اندیا موسم سرما کے رنگ سندھ اور بلوچستان کے مختلف شہروں میں عبر رحمت کراچی میراد کے عبادل برسنے سے موسم خوشکوار، حیدراباد، عمرکورٹ، میرپرخاس، دولتپور میں بھی بارش بلوچستان میں پسنی، تربت اور پنچگور میں بھی بادل کھل کر بسے اس طور میں پہاڑوں نے صفید چادر اوڑ لی نظار حسین نگران وزریعظم، انوار الحقاقر، متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ ہو گئے صدر شیخ محمد زید سے ملاقات کریں گے سیاسی معاشی امور، تجارہ سرمایہ کاری بڑھانے پر بات ہوگی ثقافت، دفاع کے شعبے میں تعاون اور عوامی روابط بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا کئی شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے حج کے حوالے سے ایک لاکھ روپے پیکج ہم نے کم کر دیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سزدہ ہوا ہو تو اس پیرام پاکستان میں سیکڑوں ہزاروں علماء کی تائید اور دستخط چامل ہیں تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا یہ ہمارا ایمان ہے نا حج پیکج ایک لاکھ روپے کم کیا پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آئندہ حج پچھلے حج سے سستہ ہو قرآن ہمیں جینے کا سلیکہ سکھاتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں یہ ہمارے معاشرے کے رہنما ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے تکفیری فتوے نہیں دیے جانے چاہیے تمام مسالک کو قومی ایک جہتی کے لیے متحد ہونا چاہیے پاکستان میں تمام مذاہب کو محکمل آزادی حاصل ہے وفا کی وزیر مذہبی امور انیک احمد کا کانفرنس سے خطاب سکھ مذہب کے بانی بابا گروہ نانک دیو جی کے پانس سو چومون میں جنب دن کی تقریبات سکھ یاتریوں کی فاروق آباد آمار سچا سودہ گردوارہ میں یاتریوں نے مذہبی رسومات ادا کی یاتریوں میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شامل سکھ یاتریوں کو سخت سیکیورٹی حصار میں فاروق آباد لائیا گیا بابا گروہ نانک کی جنب دن کی تقریبات میں سینتی سو سے زائد سکھ شریک ہیں بابا گروہ نانک کے جنب دن پر آنے والے سکھیاتیوں کے وفد کی نگران وزریلا پنجاب سے ملاقات محسن نکوی نے سکھیاتیوں کی تجاویز اور سفارشات نوٹ کی وزریلا کی سکھوں کو تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سکھوں کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گجنان والا میں پرانا گردوارہ اور قدیم حویلیوں کی تعمیر و بحالی کی جائیں سکھوں کے وفد میں شامل اہنواؤں نے وزریلا کی اقدامات کو سراحہ کہا لاہور آ کر بہت خوشی ہوئی یہاں کی لوگ بہت اچھے میسپان ہیں نگران وزیر علیہ السندھ کا گورک ہیل پروجیکٹ میں بے ذاتگیوں کا نوٹس فنڈز اور اساسوں کے بے درگ استعمال پر برہمی کا اظہار پروجیکٹ کی گاڑیوں ریزارٹ اور پیٹرل کے استعمال میں بہت سی بے ذاتگیاں سامنے آ رہی ہیں فنڈز من پسند لوگوں کو نوازنے کے لیے نہیں عوام کی تفریح و سہولت کے لیے ہیں فنڈز کا غلط استعمال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا بیان گورک ہیل منصوبے کی تفتیش کے لیے چیف سیکریٹری کو ہدایت جاری کر دی گئی پاکستان سے چن چن کر تارکین وطن کو نکالا جائے گا بغیر دستویزات کسی کو پاکستان میں داخل ہونے نہیں دیں گے کوشش ہے کہ مارچ تک تمام تارکین کو وطن واپس بھیج دیں ملک مخالف پروپوگنڈا کرنے والوں کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائیں گے دہشت گردوں کو افغانستان سے مدد مل رہی ہے پاک فوج ہمارا فخر ہے پاکستان نے ریاستے ریٹ کو قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے نادرہ نے ستائیس سو جالی پاسپورٹ کینسل کر دیئے نگران صوبائی وزر اطلاعات جان اچک سے ایکی پریس کانفرنس غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری پچیس نویمبر کو دو ہزار ایک سو ستائیس غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل اب تک دو لاکھ تریپن ہزار ایک سو پینتیس افغان باشندے واپس جا چکے پاکستان نے چالیس برس تک افغانوں کی مہمان نوازی کی ایور پختونخواہ میں میڈیکل اور ڈینٹل کالوجیز میں داخلہ ٹیس چالیس ہزار سے زائد طلبہ شریک ہوئے ایم ڈی کیٹ ٹیس کے لیے گیارہ امتحانی مراکز قائم کیے گئے گزشتہ ایم ڈی کیٹ ٹیس بلوٹوٹ ڈیوائس سکینڈل کے باعث کیا گیا تھا دو سو انیس امیدوار نکل کرتے پکڑے گئے تھے